بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس توس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ سچ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ کی اہمیت پہ زور دیا حضرت عبداللہ اور آوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچ ہمیشہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور مسلسل سچ بولنے کی وجہ سے آدمی رب العزت کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے مسلسل جھوٹ کی وجہ سے ایسا ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں قازب لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ بدی کا راستہ دکھاتا ہے اور بدی جہنم میں لے کے جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضور کے صحابی ہیں آپ سے مروی ہے کہ آدمی نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنا جب آدمی سچ بولتا ہے تو وہ نیکی کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے تو گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جب گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جھوٹ معاشرتی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسی برائی ہے کہ جو ہمارے زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دکاندار ہیں جو تاجر ہیں وہ اکثر اس برائی میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں اور جھوٹ بول کے اپنی اشیاء کو اپنے مال کو فرخت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت تجارہم الفجار میرے آقا نے فرمایا کہ تاجر ہی فاجر ہیں اور وہ تاجر فاجر ہیں کہ جو جھوٹ بول کر اپنا مال فرخت کرتے ہیں صحابہ نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت تو بے شک حلال ہے مگر تاجر کیسے فاجر ہو سکتے ہیں تو حضور نے فرمایا وہ تاجر فجار میں شمار ہوتے ہیں جو جھوٹ بول کر اپنا مال بیشتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی حضرت عبداللہ بن جراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے اور میرے آقا کریم رعف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ سے دریافت کر دیں گے یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا کہ ہاں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حالات میں گھر کر کوئی مومن بزدلی کا مظاہرہ کر دیں پھر انہوں نے اس افسار کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن کنجوس یا بخیل ہو سکتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی بندہ مومن مال کی کمی کی وجہ سے یا حالات کی کمزوری کی وجہ سے کنجوسی کا شکار ہو جائے یا بخل کا شکار ہو جائے پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخی انور پر جلال کے اثار نمودار ہوئے اور میرے آقا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں مومن بزدل تو ہو سکتا ہے مومن کنجوس تو ہو سکتا ہے لیکن مومن ہرگز ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا یعنی جھوٹ اور ایمان دونوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے جہاں پہ جھوٹ ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا اور جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہوگا حضور علیہ السلام نے اسی طرح اپنے صحابہ سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی اور پھر فرمایا جھوٹ یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو قبائر میں شمار ہوتی ہیں قبیرہ گناہوں میں سے ہیں اور ابن عمر راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ کذب کا مظاہرہ کرتا ہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو جھوٹ کا مظاہرہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ جو رحمت کا اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک میل دور ہو جاتا ہے کیونکہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے موہ سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم چھے باتوں کے ساتھ میری طرف بڑھو میں جنت کے ساتھ تمہاری طرف آؤں گا یعنی حضور کے کہنے کا منشاہ یہ ہے کہ تم چھے چیزوں کو اختیار کر لو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں وہ چھے چیزیں کیا ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو یعنی جب بھی تم میں سے کوئی بندہ مومن میرا غلام میرا امتی بات کرے تو وہ سچ کا مظاہرہ کرے جھوٹ ہرگز نہ بولے خوہ کیسی ہی کیفیت ہو اور ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کل مزاق میں جھوٹ بولا جاتا ہے کسی کو بے وقف بنانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے کسی کے ساتھ مزاق میں جھوٹ بولا جاتا ہے دوست دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کوئی مال بیشنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے تو حضور نے فرمایا کہ جب تم بات کرو تو جھوٹ نہ بولو اور جب وعدہ کرو تو وعدے خلافی نہ کرو وعدے کے خلاف نہ کرو اور پھر جب کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے تو اس میں خیانت نہ کرو اور پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو بہت بڑی یہ ایسی بات ہے جس کو آج کل کے نوجوانوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی عام ہے نگاہوں کو پست نہیں رکھتے اور بدنظری کا شکار ہے تو اللہ کریم ہمیں حضور کے ان فرامین پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور حضور نے فرمایا کہ شرم گاہوں کی حفاظت کرے اور پھر میرے آقا کریم روح فرحیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اپنے ہاتھوں کو دوسروں کو عذیت دینے سے روکے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سے ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریبا ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے اپنے دوسرے بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کا دل دکھاتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ چھے چیزیں اختیار کر لوگے اور ان پر پابندی کروگے تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اور حضور علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہے حضرت اسما آپ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے مگر جو صلح کرانے کے لیے بولا جائے وہ جھوٹ نہیں لکھا جاتا ابو قاہل حضور کے صحابی ہیں آپ سے مروی ہے کہ دو صحابی آپس میں لڑ پڑے ان کی آپس میں مخاسمت ہو گئی مخالفت ہو گئی اور نوبت بئی جار اسید کہ دونوں کا اس حد تک اختلاف بڑھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے قریب پہنچ گئے تو یہ صحابی ابو قاہل جب ان کو پتا چلا تو یہ سالس بن کے گئے اور ایک کے سامنے دوسرے کی تعریف کر دی اور اس کی تعریف بیان کر دی اور پہلے کے سامنے دوسرے کی تعریف بیان کر دی اور دونوں کو کہا کہ وہ تو تمہارے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتا ہے جب یہ معاملہ ہوا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کی لڑائی تھی ایک دوسرے کے ساتھ جو مخاصمت تھی مخالفت تھی وہ اس طریقے سے انہوں نے ختم کرا دی جب حضور کو بتایا تو کہا یا رسول اللہ میں نے ایک حلکا سا جھوٹ بول کے ان کی مخالفت کو ختم کرا دیا ہے ان کی مخالفت کو ختم کرا کے میں نے ان دونوں کی صلاح کرا دی ہے تو حضور نے فرمایا کہ صلاح کرایا کرو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے ایسے دو فریق موجود ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہیں تو ہمیں اگر موقع ملتا ہے تو اگر ہماری ایک چھوٹی سی ایسی بات سے دونوں کے دنوں کی رنجش دور ہو سکتی ہے تو صرف یہ واحد صورت ہے کہ جس صورت میں ہم صلاح بھی کرا سکتے ہیں اور اس کے لیے اس چیز کا سہارا لیا جا سکتا ہے ادروائز اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی صورت ہمیں نظر نہیں آتی جس میں ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہو اللہ کریم ہم سب کو سچائی کو اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہر معاملے میں سچ بولنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت شکریہ موسیقی